دنیا بار میں صاحب سربت لوگ ایران کن طور پر سامنے آ رہے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے عمرہ خاموش ہیں حالانکہ پیسی اور وسائل کی بہت ضرورت ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھارت کے امیر ترین بزنسمن مکیش امبانی اس نے پانچ عرب روپے کا اٹیہ اپنی حکومت کو دیا تاکہ کرونا سے لڑا جائے ممبئی میں انہوں نے اپنے 47 کام کے لیے مفتس کیا ایک لاکھ فیس ماس مکیش امبانی روزانہ دے رہے ہیں پبلک کو اور کرونا کے مریضوں کے لیے استعمال ہونے والی گاریوں کو مخت پٹرول بھی دے رہے ہیں ہمارے عمرہ ملک ریاض میاں منچہ حاضر زرداری نواز شریف جنگیر ترین اور بھائی یہ کہاں چھپ کر بیٹے ہیں انہوں نے پاکستان سے کمایا نہیں بلکہ دالتوں اور نیپ کے مطابق اربوں کھربوں روپے لوٹا ہے ہماری تنخواہیں کارٹنے کی بجائے ان سے پیسے کیوں نہیں لیتے ہیں ایک ہماری اکانومی تو پہلے ہی آئی سی یو میں تھی اور ہم تو اب دیکھ رہے تھے بار بار کہ ہاں یہ چلیں ایک آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوا ہے اور ایک ہمارے پاس موجود ہے چلیں آنے والے وقت میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن یہ تو آخری سلنڈر جو ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے اور آگے آکسیجن ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ آپ کے وزیراعظم صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے وہ تو یہ شو کروا رہے ہیں کہ ہم خود آخری سانسوں پہ ہیں اور ہم دوبارہ سے ہاتھ پھیلائیں گے پوری دنیا کے سامنے آج بھی انہوں نے فنڈ قائم کر دیا اور اپیل کی جو ہمارے بیرونے ممالک میں لوگ ہیں اسی طرح جو مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے ان سے ہم جا کے ہاتھ پھیلا کے ان کی شرائط پہ جب چیزیں کریں گے تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے وہ پاکستان میں غریب غریب تر ہو رہے ہیں ایک روٹی کے لکمے سے جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ چیز اور بڑھ جائے گی خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح جو امیر امیر تر ہو رہے ہیں جو مافیاز ہیں جن کی پناہ گا اگر یہ کہا جائے کہ آج کل بنی گالا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا وقت نے ثابت کیا ہے اور لوگوں نے نام بھی لیئے وہ جو ہیں ان کی آمدنی کا اور ان کی چیزوں کا حساب ہی نہیں ہے ایک رات میں شوگر کی پرائیس میں اضافہ کیا جاتا ہے عربوں خربوں روپے جو ہے وہ جولی میں ڈال دیے جاتے ہیں اپنے پیاروں گے ایک رات میں آٹے کی قیمت میں کیا جاتا ہے بلکل میں ارسلان بٹی صاحب کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ آج آٹے کا ذکر آیا ہے تو لہذا آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیجئے گا وزیر آزم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اس حوالے سے کچھ کر گزرنے کی اپنی قوم کے لیے توفیق دے جو بظاہر ان کے اقدامات سے نظر نہیں آرہا ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس عزمائش سے اس تکلیف سے نکالے لیکن انہوں نے کہا دوزار بیس خوشحبریوں کا سال ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے کہا ہے ہم تو آئے دن نت نئے چیلنجز نئی 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 تکلیفیں نئی نئی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عوام کے رنگ جو ہیں جو کبھی تھوڑے بہت سرخ تھے وہ اب پریشانیوں سے سوچوں سے فکروں سے پیلے ہو گئے ہیں اور بٹی صاحب نے بلکل یہ بھی درست بات کی دیکھیں میں اس پہ آپ کے پروگرام کی اس میں بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں گزارے ضرور کروں گا کہ خوشی اور غمی کا معاملہ زندگی کا حصہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا میکنیزم بنانا چاہیے کہ جس میں اگر آپ کے کوئی سیفٹی میئرز لیتا ہے بندہ کوئی فیملی لیتی ہے گاڑی میں وہ چیزیں ان کے پاس مجود ہیں جو سیفٹی کے لیے ہونی چاہیے اور ان کی کسی خوشی میں وہ جا رہے ہیں اور زندگی کا کوئی بہت اہم ایسا معاملہ ہے جس میں ان کی دو چار لوگ کی شرکت ضروری ہے تو ان کا سفر کا احتمام ہونا چاہیے اسی طرح غمی انسان کی زندگی کا حصہ ہے تو اگر وہ سیفٹی میئرز لیتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے جو لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں یا سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں پولیس ہیں لیکن ایشو یہ ہے میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں ایشو یہ ہے کہ ہم لا ان آرڈر کی بجائے ہم اس کا بھی نجائز فائدہ لیتے ہیں جہاں پہ لوگ عمل درامد نہیں کرتے ہمارے لوگ بھی نجائز فائدہ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سابر شاہ صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا وے فورورڈ کیا ہے شاہ جی یہ سر وے فورورڈ کیا ہے سر مطلب اس موجودہ سیچویشن میں ہم کوئی ہوپ کیسے جنریٹ کریں کوئی اچھی بات کر کے میں پروگرام ختم کرنا چاہ رہا ہوں رجی صاحب پہلا میرے پاس تو یہ کی حال ہے آپ کو پتہ نہیں اچھا لگے نہ لگے میں کہہ رہا ہوں پتھنگ بازی شروع کروا دیں اس تو تھوڑی سی سری بعد میں کوئی روٹی مل جائے گی کچھ کرونا کا پھیلاو کام ہو جائے گا لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے آپ دیکھئے سیچویشن کیا ہے شاہ دیکھیں ہمیں آپ کو بھی فورورڈ کیا دینا ہے بائی صاحب ہم یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اپنی ڈی وی دیکھ رہے ہیں کھانا پکانے کی ترقیبیں سکھ رہے ہیں نوکروں کو تنخواہ سمیت چھٹی رہے بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ اگر کرونا ختم نہ ہوا ان قریب تو صفائی کا کام بھی ہمیں سوم پیا جائے گا مزے کی بات ہے رضی صاحب کہ جب ہم کسی زمانے میں گھر پر زیادہ وقت گزارتے تھے تو ہمیں نکمہ اور کامچور کہا جاتا آج ہمیں سمجھ دار کہا جا رہا ہے تو حالات اور واقعت سوچ بھی متاثر کرتے ہیں خدا کا خوف معاشرے میں نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت ساری دنیا میں شراب خانے جوا خانے کعبہ خانے بند ہیں لوگ خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں حضرت انسان ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں پہلے توائف الملوکی تھی اب روحانیت کی فضاء نظر آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں اچھی بات یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں شاید خدا ہی عذاب ٹال دیں